پومن سپورٹس کمپلیکس کراچی میں کھیلے جانے والے فائنل میں کراچی انیورسٹری کی مہوش زمان نے اپنے ہی ادارے کی یسرہ وحید کو اس ٹریٹ سیٹس میں دو سفاست شکست دی مہوش کو یسرہ کے خلاف سخص مضامت کا سامنا رہا مہوش نے چوبیس بائیس اور چھبیس پچیس اسکورسر ٹائٹل اپنے نام کیا ٹیم ایونڈ میں کراچی انیورسٹری پی ایسی ایچ ایس کالج کو ہرا کر چیمپئن بنی ایونڈ میں شریک خلالی نے مطالبہ کیا کہ ایسے ایونڈ مستقل بنیادوں پر کرائے جائیں اس طرح کے ٹورنمنٹس ہوتے رہنے چاہیے تاکہ ہم لوگ پریکٹس میں رہیں اور کافی کافی ٹائم بعد جو ہے اس طرح کے ایونڈ آرگنائز ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے پلیئرز کا وہ گیم نہیں رہتا جو وہ شو کرتا ہے کافی پلیئرز موٹیویٹ ہوئے اس طرح کے ایونڈ ہوتے رہنے چاہیے تاکہ یہی پلیئرز آگے تاکہ انٹرنیشنلی لیول پر پرفارمنس دکھائیں پلیئرز اگر بیٹھ چاہے گا تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے وہ اپنے پرفارمنس نہیں دکھا پائے گا اس لئے زیادہ سے زیادہ ٹورنمنٹ ہو نیشنل لیول بھی اور گراؤنڈ لیول 2007 میں لازٹ ٹائم ہوتا ہو اور اب ہوا ہے اس طرح کے ایٹلیس سال میں ایک دفعہ تو ہونے چاہیے ہر کسی کو چانس ملنا چاہیے تاکہ ہر کوئی پارٹیسپیٹ کرے اور کھیل سکے ایونڈ میں شریک ایک کھلاری کا کہنا تھا کہ مقابلے اچھ ہوئے لیکن انہیں نامات کے ساتھ سیٹیفیکٹ بھی ملنے چاہیے تھے ہنو نے سیٹیفیکٹ وغیرہ ہمیں کچھ بھی نہیں دیا یعنی کہ پرائزز ملے ہیں بہت وہ تو پیسے تو خرش ہو جائیں گے لیکن ایک یادگار چیز ہم سیٹیفیکٹ تو رہنا چاہیے تاکہ وہ ہمیں ہمیشہ یاد رہے ایونڈ کے اختام پر مہمانے خصوص سباہی وزیر رضا حارن نے کھلارے میں نامات تقسیم کیے ایونڈ میں شریک کھلارے کو کہنا تھا کہ اس طرح کے ایونڈ مستقل بنیادوں پر ہونے چاہیے تاکہ وہ کھلاری جو باسالائیت ہیں آگے جا کر قوم اور ملک کا نام روشن کرسکیں جعوید اقبال آئی نیوز کراچی